فرید پراشا صاحب مائز ساتھ لاؤر سے موجود ہیں ڈیپٹی سیکٹر جنرل جماعت اسلامی پاکستانی پہلے میں ذرا مذہبی ذرا پوائنٹ افیو لے لوں فرید پراشا صاحب سے شروع کرتے ہیں پراشا صاحب آپ لوگ ان کے ساتھ بھی ہیں ان کے مخالف بھی ہیں آپ ووٹ نہیں بھی ڈالتے ہیں اور اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں اگر آپ مخالف ہیں آکے ووٹ ڈالیں اس کے خلاف بلکے قبض کے پوزیشن تو سمجھ نہیں آئے کہ جماعت اسلامی کی پوزیشن کیا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشف ہم بات تو بالکل کلیر کر رہے ہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس کے اندر ابحام ہو یعنی یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے ہم اس میں ساتھ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں کو اور دہشت گردی کے خلاف پوری یکسوئی کے ساتھ اور پرپور طریقے کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے بیس نقاط ہیں اس سارے معاملے کے ان نقاط کے بنانے کے اندر ہمارا حصہ ہے اس کی صورتگری کے اندر ہمارا حصہ ہے ہم نے بہت زیادی چینوں کی انپوٹس دی ہیں اور اسی طرح سے ان چینوں کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے اگر نیکٹا کو فاعل کرنے کی بات ہے تو اس کو غیر فاعل کیسے کیا ہے پراجر صاحب اختلاف بتائے اختلاف بتائے مذہب اور فرقہ اختلاف سن لیجئے ایک بات تو ہمارا آرمی کورس کے اوپر اختلاف تھا ہم نے تفوضات کا اظہار کیا آرمی کورس کی ایک پوری تاریخ ہے سب جانتے ہیں یعنی اس میں ٹھیک ہے آپ ضرورت پیدا ہو گئی ہے اس کا تجربہ بھی کر لیا جائے لیکن یہ ہے کہ سید مودودی رحمت اللہ علیہ کو صدای موت سنانے والی یہی تھی یہی کورس تھی جنہوں نے صحابیوں کو کورے لگائے تھے اور یہی کورس تھی جنہوں نے بے شہار لوگوں کو جیلوں میں پھیجا تھا ہم نے اس پہ اپنے آپ پہ سن لیں آپ پہ نتائج نہ نکالیں میں تو آپ سے پوضہ آپ نے کہا آپ کوش کی محارفت کر رہے ہیں آپ بل کے اندر آلخواست کے چناؤ کی محارفت کر رہے ہیں میں سن لیجئے ہیں سن لیجئے ہیں یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس پہ اپنے تفوضات کا اظہار کیا ہے لیکن ہم رکاوٹ نہیں بن رہے دوسری بات جو مدارس اور مساجد کے بارے میں یعنی پہلے تو یہ ہے کہ دہشتگردی کے ساتھ مذہبی کا لفظ لگایا گیا کیا دہشتگردی صرف مذہبی ہے اور مذہب کا کیا تعلق ہے دہشتگردی سے جو جو اتھنک دہشتگردی ہے وہ جو علاقائیت کی دہشتگردی ہے وہ جو دہشتگردی کلاچی کے اندر بے گناہوں کو قتل کر رہے کی ہے وہ جو دہشتگردی جو ہے وہ بلوچستان میں ہے کیا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ایک ہی اس ملک کے اندر مذہبی دہشتگردی ہے اور باقی کوئی چیز نہیں ہے یہ بھی غلط ہے مذہب کا نام استعمال نہیں کرتے پراچہ صاحب مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوں اگر وہ کرتے ہیں اچھا وہ اگر کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں لیکن وہ تو جب مذہب کا نام لیتے ہیں اور غیر مذہبی کام کرتے ہیں وہ تو مذہب کے دائرے سے نکل جاتے ہیں ایک آدمی بے گناہوں کو قتل کرتا ہے اس کا پھر مذہب کے دائرے سے نکل کے وہ دہشتگرد ہے وہ دہشتگرد ہے دیکھیں وہ دہشتگرد ہے لیکن یہ کہ کیا دہشتگرد صرف وہی ہے یعنی اگر آپ نے ایتھرک کا لفظ نہیں استعمال کیا جبکہ وہ ہو رہی ہے اگر آپ نے جو ہے وہ علاقائیت کا لفظ نہیں استعمال کیا حالانکہ وہ ہو رہی ہے تو پھر مذہب کا لفظ بھی نہ کریں خورم صاحب یہ حکومت سے میں اس کا جواب لے رہا تھا پرادر صاحب یہ اب جو بحث ہو رہی ہے کہ یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا آپ کو مثالیں دینی شروع کریں تو پچاس ہزار لاشے ہیں لاشت نے رسپونڈ کرنا نا جمہوریت نے رسپونڈ کرنا اس چیلنج یہ مذہب کی بحث کیوں بن رہی ہے میرے خال یہ ہے کہ مذہب کی بحث نہیں ہے اگر آپ اس بحث کو شروع کریں گے کہ یہ کہاں سے چلے تھے اس کو کس نے بنایا تھا اس کا کرائیڈٹ کون لے رہا تھا اس کو کون کہہ رہا تھا کہ ہم نے قائم کیا ہے پھر اس کے بعد یہ کہ کس ضرورت کے تحت کس نے قائم کیے تھے تو اس بحث کے اندر نہ جائیں دوسری بات کہیں مدارت سے نہیں شروع ہوا نہ بدرسوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ادھر جائیں اور ادھر جائیں یہ کہیں بنائے گئے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مذہب کا فتوے دیئے ہیں لوگوں نے ان کے خلاف فتوے دیئے ہیں تمام مسالک لے فتوے دیئے ہیں فتوے دیئے ہیں میں نے ایک فتوہ تو یہ تھا کہ بیت اللہ حکیم اللہ محسود شہید ہے پرادر صاحب آپ کو یاد ہے نا وہ فتوہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ بیعث کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں تو میں اس کے جواب دے چکا ہوں میں جو بات کر رہا ہوں آپ مجھے مکمل کرنے دیں اور وہ بات یہ تھی کہ اس کی سزا پھکتی ہے ہمارے اوپر حملے ہوئے ہیں قادی حسین احمد پر ہوئے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب پر ہوئے ہیں مولانا نظام الدین شام زیب پر ہوئے ہیں مولانا اتنے ہی نام ہیں یعنی بے شمار ہمارے جماعت اسلامی کے سترہ رہنما جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں میں یعنی یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کا کتن کوئی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے میں پھر اس کے بعد ایک دوسری بحث ہے ابھی جو بات کر رہے تھے خورم صاحب کہ جنہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں تو کیا بلوچستان کے اندر ریاست کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گئے کیا وہاں پر جو ہے یعنی اتنا بڑے پیمانے پہ کہ جس کے بارے میں آپ بھی کہتے ہیں اور وہاں سے بھی آواز آتی ہے انڈیا سے کہ ہم اگر چاہے تو بلوچستان کو علیدہ کر دیں اور اس کا وہ کریڈٹ لے رہے ہیں وہاں تو آپ بات ہی نہیں کرتے ہیں چلے یہ جواب میں خورم صاحب سے دیں گے اور یہ ریاست کے خلاف یہ ریاست کے خلاف کراچی کی مثال دیں گے مکمل کرنے دیں کراچی کے بارے میں ڈی جی رینجرز نے کہا کہ بھارت کے کمپو سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں بھئی وہ ڈی جی رینجرز کون ہے وہ کیوں یہ بیان دے رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہاں تو کوئی ریاست کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گے کراچی بلوچستان یہ کوئی بات نہیں اس اصاب وٹ نیکسٹ آپ نیکسٹ کیا کرنے جانے ہیں کاشو بات یہ ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور ہے نون کا ہے نیکٹا بنایا گیا اس کا ایک اجلاسی نہیں ہوا تحفظ ہے پاکستان آرڈیننس کے تحت عدالتیں ہی قائم نہیں ہوئیں اور اسی طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو ایٹی اے ہے تو اس کا استعمال سیاسی طور بلکہ ٹھیک سر آپ کی بات ساری ٹھیک ہے سب پہ ہوا ہم پہ ہوا آگے کیا آپ آگے کیا سوچیں اب یہ ہے کہ آپ کریں آپ بیٹھیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے کچھ تحفظات ہیں مدارس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں آپ دینی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں اور دہشتگردی کو محدود نہ کریں ملک کے تمام عوام انتہائی دکھی ہیں جہاں سے لوگ جو ہے وہ شراختی کارڈوں کو دیکھ کر مسدوروں کو قتل کیا جاتا ہے آپ جو ہے وہ اس کو اس سارے سے نکال رہے ہیں تو دہشتگردی دہشتگردی ہے اس کو اسی طرح ڈیل کیا جائے اور اس کے بارے میں اسی طرح سے اکنامات کیے جائے فرم صاحب سے میں جواب لے لے تو آخری ساکھ بڑا ایک نکام ہے وہ کہتا ہے سب کا